جی سردی کے موسم میں پرانے کپڑے بھی جو اسمان سے باتیں کر رہے ہیں شہری میرے ساتھ کچھ موجود ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ایسے یہ دیکھیں اس موسم میں سخت سردی کے اندر برینڈ کی کوئی چیز یا کسی دکان پر انار کے لیے آپ جائیں گے وہ کپڑے تو آپ کی پہنچ سے دور ہیں تو یہ غریب کا ایک کہہ لیں کہ آسرا ہوتا تھا پرانے کپڑے لنڈے کے کپڑے وہ کوڑ وغیرہ کو لے لیتے تھے تھے سخت سردی میں بائیک پہ آنا جانا یا جو باہر ٹریول کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے لیکن یہ قیمتیں میں بھائی سے بھی پوچھ رہا تھا کہ جو چیز پہلے دو ڈائیس سو روپے میں چار سو روپے میں اب وہ بتاتی پندرہ سو تین ہزار ہیں جی ہزار روپے سے کم دینی نہیں ہے تو یہ اس طرح سے بڑی عوام پریشان ہیں گرمے گیس نہیں ہیں میٹر کے بل بندہ ادا کرے یہاں کے معاملات کو دیکھیں جی میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں ان سے پوچھے ہیں شہری تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بہت زیادہ مگائی ہے اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ اتنی مگائی کیوں کر رہے ہیں یہ پیچھے سے مگائی ہو رہی ہے پیچھے سے بہت زیادہ مگائی ہو رہی ہے اس میں بڑا قصور نہیں ہے ہمیں بھی پیچھے سے سشتہ ملے گا تو ہم بھی آگے سشتہ بیچیں گے ہماری پچھے تو یہی ہے چالی سے پچاس پہ بچھاتے ہیں سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی شہری آتا ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ اتنا مہنگا اتنا مہنگا اتنا مہنگا ڈنڈا پیچھے سے آئی نہیں رہا جی شہری کا بھی یہی رونہ ہے کہ مگائی بہت ہے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا جاتا ہے جب دکانتا سے بات کی تو اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی ہمیں پیچھے سے جس صاحب سے ملتے ہیں ہمیں تیس چالیس پہ زیادہ رکھے ہم دیتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے تو دونوں جو ہیں اس مگائی کے بارے میں دونوں پریشان ہیں جی ہم تو ایسا نہیں کرتے تو دونوں پریشان ہیں جی